الحمدللہ وحده لا شریک لا والصلاة والسلام على من لا نبی عبادة اما بعد آج میں صورت الانفال کا مختصر سا خلاصہ اور اس صورت کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ انداز تفسیر کا رئیس المفسرین قدوت السالقین مولانا حسین علی انوانی رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ دو صورتوں کے مابین جو ربط لگاتے ہیں ایک ربط وہ اسمی لگاتے ہیں نامی نام کے لحاظ سے دو صورتوں کو مربوط کرنا تو نامی ربط یہ ہے کہ جب تم مسئلہ توحید کو بیان کرو گے اور مشرقین کے عقائق پر ضرب لگاؤ گے تو وہ تم سے جنگ کریں گے تو جنگ میں اور جہاد میں جو انفال حاصل ہوں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرو انفال یہاں مالِ غنیمت کے معنی میں ہیں جہاد میں جب فتح ہو جائے تو جو مالِ غنیمت حاصل ہوتا ہے اسے یہاں انفال کہا گیا ہے معنوی ربط اس کا یہ ہے کہ ماہ قبل کی سورتوں میں توحید کو اللہ وجہ القمال بیان کیا گیا اور اس میں شرق اعتقادی اور شرق فیلی ہر قسم کے شرق کی تردید کی گئی نفی کی گئی تو مشرقین کے پاس جب کوئی جواب نہ بن پڑے گا تو وہ تم سے لڑیں گے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے لہٰذا قوانین جنگ یہ سیکھ لو تاکہ تم ان قوانین پر عمل کر کے مشرقین اور کفار سے منظم ہو کر جہاد کر سکو تو سورت انفال اور سورت توبہ ان دونوں سورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا میں نے جب سورت البقارہ کا قلاصہ بیان کیا تھا تو میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ سورت البقارہ میں اللہ بڑے بڑے چھ مضمونوں کو بیان کرے گے توحید رسالت جہاد انفاق فی سبیل اللہ توحید کی تمام شکے اللہ سورت مائدہ میں انعام میں آل امران میں بیان کر چکے ہیں امور انتظامیہ کا مضمون اللہ سورت نساء میں بیان کر چکے ہیں اب سورت بقارہ کا ایک مضمون جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اس مضمون کو اللہ سورت انفال اور سورت توبہ میں وضاحت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اللہ بیان کریں گے سورت انفال کا خلاصہ کیا ہے حضرت الوانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مضامین کے اعتبار سے سورت انفال دو حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر چالیس تک ہے جہاں نوہ سپارہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا حصہ وہاں سے لے کر یعنی دسویں پارے کی ابتدا سے لے کر سورت کے آخر تک ہے ان دونوں حصوں میں اللہ دو مضمون بیان کریں گے پہلے حصے میں بھی دو مضمون اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ایک ایک مضمون بیان بیان کریں گے اللہ کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ کے پاس ہے جس طرح وہ اللہ کے رسول کو حکم دیں گے مال غنیمت اس طرح تقسیم ہوگا ایک مضمون سورت انفعال میں یہ بیان ہوگا جس کو سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ مال غنیمت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوگا اپنے طور پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا کہ جو پہلی سفوں میں تھے مال غنیمت ان کو ملنا چاہیے یا مال غنیمت انسار کو ملنا چاہیے تمہاری رائے غنیمت میں جھگڑا نہ کرو مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنا ہے جس طرح اللہ اپنے رسول کو حکم دے گا یہ ایک مضمون ہے جو صورت انفعال کے پہلے حصے میں بیان ہوگا اس کے لیے اللہ سات علت سات علت سات وجوہات اس کی اللہ پہلے حصے میں بیان کریں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ کے پاس کیوں ہے مسئلہ ایک علت اللہ یہ بیان کریں کہ ہم نے بڑی تدبیر کے ساتھ تمہیں مدینے سے بدر کے لیے نکالا تھا تو اس طرح تدبیر کے ساتھ تمہیں نکال کر بدر میں لانے والے ہم ہیں تو مال غنیمت کے تقسیم کا اختیار بھی پھر ہمارے پاس ہے اسی طرح اللہ ایک علت بیان کریں کہ تم تو چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا جو کافلہ ہے ساتھ آدمیوں کا ہم اس کا راستہ روک لیں تم تو یہ چاہتے تھے یہ تو ہم نے ایسی تدبیر کی کہ کافلہ کنی کترہ کے نکل گیا اور ابو جال ایک ہزار کا مسلح لشکر لے کر تمہارے مقابلے میں آ گیا اور ہم نے تمہیں وہاں ان سے لڑوایا اور اس طرح ہم نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی پرخ کے اڑا دی یا ان کی بنیادیں ہم نے ہلا دی تو یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں تو پھر مال رنیمت ہمارے حکم سے تقسیم ہوگا ایک علت یہ بیان کی گئی تم تو استغاثہ کر رہے تھے تم تو فریادے کر رہے تھے تم تو رو رو کے ہمیں پکار رہے تھے تو یہ ہم تھے جنہوں نے بارش برسائی اور تمہارا جو حصہ تھا جس جگہ پہ تم تھے وہ ہاں ریت لا علاقہ تھا تو وہ ہاں ریت جم گئی پاؤں جم نے لگے وضو کے لیے پانی اکٹھا ہو گیا پینے کے لیے پانی اکٹھا ہو گیا ہم نے تم پر اونگ تاری کر دی اونگ تاری کر کے ہمارے حکم سے تقسیم ہوگا اس کو آخر میں جا کے کہا فلم تک تلو ہوں تم نے مشرقین کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا ہے تو یہ ساب کچھ کرنے والا یا میں ہوں فرشتوں کا اتارنے والا فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا میں ہوں تو پھر مال خنیمت یہ میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا پہلے حصے میں ایک مضمون یہ بیان ہوگا انفال اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے دوسرا مضمون سورت انفال کے پہلے حصے میں بیان ہوگا قوانین جنگ پانچ قانون اللہ تعالی پہلے حصے میں اللہ پانچ قوانین بیان کریں مثلا جب تم مشرقین اور کفار کے مقابلے میں آؤ اور تمہاری لڑائی ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے بھاگنا نہیں ہے اسی طرح قانون بیان کیا کہ جنگ میں اور جنگ کے باہر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاق کرنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی یعنی ان کی حکم ادولی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے رسول کی پیر بھی کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے یہ پانچ قانون اللہ بیان کریں گے دوسرے حصے میں اللہ تعالی انہی دو مضمون کو بیان کریں گے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ کو ہے اور قوانین جن لیکن وہاں دوسرے حصے میں علت ساتھ کی بجائے پانچ بیان ہوگی اور قوانین جو ہیں وہ پانچ کی بجائے سات بیان ہوگے اور دوسرے حصے کی ابتدا میں اللہ وہ جو پانچ ہمہ حصہ ہے مال غنیمت کا جو اللہ کی راہ میں ہے اس کے مسار تو اللہ دسوے پارے کی ابتدا میں اللہ اس کو ذکر کریں آخر میں ہجرت اور جہاد کی اللہ ترغیب دیں گے اللہ کے رستے میں ہجرت کرو جو لوگ ابھی تک نہیں نکلے ہیں مکہ سے انہیں چاہئے کہ وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ آئیں مسلمانوں کی طاقت اور زیادہ قوی اور مضبوط ہو تو آخر میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہوگی پھر اللہ مجاہدین کو اور مہاجرین کو اللہ تعالی بشارت سنائیں گے خوش خبریاں سنائیں گے آخر میں بلکل صورت کے آخر میں جا کے اللہ تعالی خوش خبری سناتے ہوئے کہیں گے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی جہاد کیا یہ ہوگئے وہ لوگ جو مکہ سے آئے تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مہاجر بنے تھے اللہ کے رستے میں انہوں نے اپنا وطن کاروبار چھوڑ دیا تھا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانا دیا یعنی اپنے پاس جگہ دی رہنے کے لئے کھر دی کاروبار میں حصہ حصہ دار بنایا اور انہوں نے ہر ممکن ان کے ساتھ تعامل کیا اور ان کی مدد کی انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کیا اولائے کا ہم المؤمنون حقا یہی ہیں پکے اور سکے مومن لہم مغفیت ان کے لئے بخشش کا اعلان ہے ورزق کریم اور ان کے لئے عزت کی روزی ہم نے تیار کی ہے تو آخر میں اللہ نے مہاجرین کو اور انسار کو بڑی زبردست خوش خبری اور بشارہ سنائی اور ان کے اختار مضبوط مومن ہونے پر اللہ نے مور سبق کی سورت انفال کا خلاصہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب میں سورت انفال کی دو آیتوں کے بارے میں جو بڑی اہم میں گفتگو کروں اور اہل علم لوگ جو قرآن کا ذوق رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر کا ذوق رکھتے ہیں میں انہیں متوجہ کروں گا کہ وہ میری اس گفتگو کو بڑے غور سے سنیں گے سورت انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایوہ النبی حرز المؤمنین علی القطاع اے مومن اے میرے پیارے پیغمبر مومنوں کو جہاد پر اُبھاریے گا ترغیب دیجئے گا تیار کیجئے گا ان کو جہاد کے لیے ای یکم منکم عشرون اگر تم میں سے بیس آدمی ہوئے پختہ قدم اور ثابت قدم رہنے والے یگل مومیت این تو غالب آئیں گے دو سو پر یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر پیسٹ میں فرما رہے ہیں وَئِيَكُمْ مِنْكُمْ 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 اور اگر تم میں سے سو آدمی ہوئے تو غالب آئیں گے ایک ہزار کافروں پر اگلی آیت جو ہے آیت نمبر چھے سٹ اس میں کہا الان خفف اللہ انکم اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی تھوڑا سا معاملہ حلقہ کر دی ہے وَعَالِمَ مِنْكُمْ زَعْفًا اور اللہ نے تم میں کمزوری محسوس کی ہے معلوم کی ہے اب کیا فَئِيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ سَابِرَةٌ اگر تم میں سے ایک سو آدمی ہوئے ثابت قدم رہنے والے یغلِ مِيَةَئِن تو وہ غالب آئیں گے دو سو پر وَعِيَكُمْ مِنْكُمْ الفن اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار پر بِعِذْنِ اللہ پہلے کیا تھا بیس آدمی دو سو پر غالب آئیں گے اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ اب ایک سو جو ہیں وہ دو سو پر غالب آئیں گے تو تمام مفسرین نے اس آیت کو منسوخ مانا ہے آیت نمبر پیسٹھ کو منسوخ مانا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آیت نمبر چھاسٹھ نے آیت نمبر پیسٹھ کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے وہ پانچ آیتیں جن کی توجیح حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بھی نہ کر مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اسے حل کیا آپ نے فرمایا کہ حرز المومنین مومنوں کو جہاد پر اُبھاریے گا یہ بالاتفاق منسوخ نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ یہ ترغیب الالجہاد ہے ترغیب الالجہاد کیسے منسوخ ہو سکتی ہے آگے جو ہے اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ یہ خبر ہے اور نسخ جو ہے یہ خبر میں نہیں ہوتا نسخ تو آقام میں ہوتا ہے تو یہ تو ایک خبر ہے تو مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کی توجیح اور اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ پہلے بیس مسلمانوں پر فرض تھا لازم تھا کہ وہ دو سو کفار کے مقابلے میں نکلیں جہاد کریں لڑیں پھر اللہ نے اس فرضیت کو منصوب کر دیا اور تھوڑا سا معاملہ ہلکا کر دیا کہ اب ایک سو جو ہیں مومد اور مسلمان وہ دو سو کے مقابلے میں ان پر جہاد فرض ہو جائے گا تو یہ صرف اس کی فرضیت منصوب ہوئی ہے میں میں نے سورت بقرہ کی جب تفسیر بیان کی تو وہاں بھی ایک آیت ہے جسے شاہ علی اللہ محتس دیل بھی رحمت اللہ علیہ ان پانچ آیتوں میں شمار کرتے ہیں جس کی وہ توجیح بیان نہ کر سکے اور مولنہ حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی حل کر دیا یہ سورت بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی ہے اس میں وراست کا ذکر ہے وسیعت کا ذکر ہے کوتب علیکم اذا حضر آدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے تو اس پر لازم ہے ان طرح کا خیرن اگر وہ چھوڑ مرے مال یعنی مرنے والا جس پر موت آ رہی ہے اس کے پاس مال ہے منقولی غیر منقولی تو اس پر لازم ہے الوسیعت وسیعت کرنا للمالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتداروں کے لیے بالمعروف بھلے طریقے سے تو مفسرین سارے مفسرین یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کب جب اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دی ہیں ورسے میں ترکہ میں والدین کا حصہ بھی مقرر ہو گیا رشتداروں کا حصہ بھی مقرر ہو گیا تو اب یہ حکم جو پہلے تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے قریبی رشتداروں کے لیے وہ وسیعت کریں کہ میرے ماں باپ کو یہ دیا جائے فران رشتدار کو یہ دے دیا جائے تو اب یہ آیت منسوخ ہو گئی یوسیق اللہ فی اولاد سورة نساء کی اس آیت سے جس میں اللہ نے براست میں تمام حصے مقرر کر دی مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس کی توجیح کرتے ہیں اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ وسیعت والدین اور رشتداروں کے لیے نہیں ہے انہیں وسیعت ہے کہ مرنے والا جو آدمی ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کو وسیعت کرے اور اپنے قریبی رشتداروں کو وسیعت کرے کہ میری وراست شریعت کے مطابق تقسیم کرنا میری وراست شریعت کے خلاف تقسیم نہیں ہونی چاہیے اسے ضروری ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کو قریبی رشتداروں کو یہ وسیعت کرے کہ میری وراست جن جن لوگوں کو حق پہنچتا ہے ان لوگوں تک میری وراست کا یہ حق پہنچنا چاہیے وما علینا اللہ البلاغ اللہ مبین